اور پانچ سال لمبا چلا عشق اپنی منزل پر بھی پہنچا لیکن منزل پر پہنچتے ہی عشق نے دم توڑ دیا اور ٹوٹ گئی لڑکی کی سانسے گھر میں پنکی سے لٹکے ملا اس کا جسم مرنے سے پہلے فیس بک پر اس لڑکی نے جو لکھا کیا وہ سیوسیڈ کا اشارہ تھا یا اس کی ہتھیا کی گئی پانچ سال کی محبت نے تین مہینے میں توڑا دم شادی کے تین مہینے بار مہلہ نے کی خودکشی فیس بک پر کیا تھا سوسائٹ کا اشارہ اکلوتی بیٹی نے ختم کر لے زندگی تو پھٹ پڑا کلیجہ اور برس پڑی آنکھیں ڈلی کی اندرپوری میں رہنے والی آنچال بھاٹیا نام کی اس مہلہ کی لاش راویوار کو اپنے گھر میں پنکھے سے لٹکتی ملی موت سے ٹھیک ایک دن پہلے آنچال نے اپنے پیس بک سٹیٹس پر لکھا تھا میں اپنے پریمی یا پتی سے بہت زیادہ اپکشہ نہیں کر رہی بس ہمیں جیون میں اونچے آدرشوں کے ساتھ جینا سکھایا اس کی اگلے دن آنچال کی لاش اس کے سسرال میں اس کے کمرے سے برامت ہوئی لیکن پریبار کا عروب ہے کہ ان کی شادی شدہ بیٹی نے خود کچھ ہی نہیں کی بلکہ اسے مارا گیا ہے بیٹی بہت بولڈ ہے وہ سنگرش کرتی ہے کبھی ہار نہیں مانتی یہ اس نے خود کچھ نہیں کیا اس کو مارا گیا ہے یہ ان کی پلی پلانت ساجش تھی ایک جو انہوں نے اس کو کرائے آنچال کی شادی اکشت شرمہ نام کے شخص کے ساتھ محس تیم مہینے پہلے ہوئی تھی لیکن دونوں میں محبت پانچ پرس سے تھی آنچال ایک نیجی بینک میں اسسسٹنٹ مینجر تھی تو پتی اکشت ایک نیجی پوم میں اکاؤنٹ افسر ہے اسی محبت کے ساتھ کے دونوں کی شادی کر دی گئی لیکن آنچال کے پریبار کا عروب ہے کہ شادی کے بعد سے اکشت اور سسرال والے بیٹی پر دہج کے لیے ظلم ڈھانے لگے آنچال کے پریبار نے بتایا کہ ان کے پاس بیٹی کے سسر کا فون آیا کہ آنچال کمرے کا دروازہ نہیں کھول رہی اسی وقت انہیں کسی انہونی کی آشنکہ ہوئی انہوں نے فوراں پولیس بلانے کی مانگ کی لیکن جب تک یہ لوگ خود بیٹی کے سسرال تک پہنچتے تب تک بیٹی دوسری دنیا میں جا چکی اب ان لوگوں کی شکایت پر پولیس نے آنچال کے پتی سسر موسا موسی اور دیور کے خلاف نامزد ایف آئی آر درچ کر لی ہے حالانکہ اس ماملے میں پولیس کچھ بھی بولنے سے بچ رہی ہے اور آنچال کے پریبار کا الزام ہے کہ پولیس آروپیوں کو بچانے کی کوشش کر لی امردیب کمار دلی آج تاہ تصویر آپ کے سامنے کس طریقے سے یہاں پہ ہنگامہ ہوتا ہے کس طریقے سے کنہیا منچ پر موجود ہوتا ہے وہاں پر مار پٹائی چل رہی ہوتی ہے موسیقی